اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے یہ میں لکھ کر آئی ہوں آپ کے لئے بہت خوبصورت سوٹ ہے اور یہ ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ سوٹ اس طرح سے تھا اور اس کی سٹیچ ہم نے کس طرح سے کی تھی وہ بھی ہم ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے ویڈیو میں ساتھ بنے رہیے گا اور ویڈیو کو فل دیکھئے گا یہ اس کا دپٹہ ہے دپٹہ اس کا شیفون کا ہے اور پلووں پہ اس کے جہاں نا آرغنزہ لگی ہوئی تھی اور ماتھا پٹی جہاں وہ کٹور پہ ایمرائیڈی والی بنی ہوئی تھی اور اس کا پلو آپ نے دیکھ لیا کہ پلو کس طرح کا تھا آرغنزہ کا ایمرائیڈی والا پلو تھا اس کا شیفون پہ اس کا دپٹہ تھا پورا اور یہ اس کی شیٹ پیس ہے یہ شیٹ کا فرنٹ سائٹ ہے یہ دیکھیں پورے فرنٹ سائٹ پہ اس طرح کی ایمرائیڈی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ستارے بھی لگے ہوئے تھے بارک بارک سے بلکل اس کے اندر ستارے لگے ہوئے تھے تو کچھ اس طرح کا فیبرک تھا اور یہ اس طرح سے آیا تھا اور اس کے ساتھ یہ لیس دی تھی اور یہ کورا، ڈبکا، موٹی، کردانا اس کے اوپر سب طرح کا کام ہوا ہوا تھا اس لیس کے اوپر اور یہ اورگنزہ پر بنی ہوئی تھی لیس پر کام ہوا ہوا تھا یہ اس کے ساتھ آئی تھی اور یہ اس کے پیچز ہیں جو دامن کے ہیں اور یہ آگے کے دامن کا بڑا تھا چھوڑا تھا تھوڑا اور پیچھے کے دامن کا جو تھا وہ تھوڑا سا کم تھا تو یہ آگے پیچھے کے بارڈر تھے اس طرح سے جو اس کے دامن پر لگانے تھے اور یہ لیس تھی جو اس کے گلے پر لگانی تھی اور یہ اس کی سلیپس ہیں سلیپس کے اوپر ایم رائیڈی بنی ہوئی ہے اور یہ اس طرح کا سوٹ تھا اس کو ہم نے اچھی طریقے سے دیکھ بھالکے پھر اس کی ہم نے کٹنگ کی اس کے بعد یہ جو اس کا پیش تھا نیچے والا اس کو میں نے پہلے کچھا کر لیا تھا سوہی سے پھر اس کے بعد اس کی کٹنگ کی تھی کیونکہ آگے کا دامن جو تھا وہ کافی چھوڑا بنا ہوا تھا اور پیچھے کا جو تھا وہ تھوڑا کم تھا تو اس لیے میں نے اس کو بہتر سمجھا کہ پہلے میں اس کو ہاتھ سے کچھا کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد اس کی کٹنگ کروں گی تاکہ ہماری کٹنگ میں کوئی فرق نہ آئے تو اس طرح سے آپ کے بھی کبھی آ جائیں اس طرح کے ڈریس تو آپ نے پہلے اس کو کچھا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی کٹنگ کرنی ہے تو اس طرح سے کٹنگ آپ کے کبھی بھی خراب نہیں ہوگی تو اس طرح سے یہ میں نے اس کو پہلے پیش لگا لیے تھے کچھا کر لیے تھے آگے کا اور پیچھے کے دامن پہ اور پھر اس کے بعد میں نے اس کی جو میںچنگ کے دھاگے سے سلائی لگا لی تھی اور جو اس کا دھاگہ تھا وہ ہمارا نظر آ رہا تھا جہا ہم نے کچھا کیا تھا اس کو ہم نے کٹنگ کر کے نکال لیا تھا اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اس کے گلے کے سائٹ پر یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اوپر اسطر وغیرہ لگا لیا تھا اور دامن پر اس کے پیچز لگا لیتے ہیں اور یہ سارا سامن میں نے چپکا لیا تھا بلکہ ٹائم ویسٹ کیے ہوئے یہ ساری چیزیں میں نے پریس کر لیتی اور یہ دیکھیں یہ جو گلے کی جو ہم نے چوڑائی لی ہے وی گلے پر یہ ہم نے کٹنگ کی ہے اور اس کی گلے کی کٹنگ کر کے ہم نے ایک اس کو بالکل فالتو کپڑے کے اوپر چپکا لیا تھا گلے کو نورملی جس طرح سے ہم گلے بناتے ہیں سیم اسی طرح سے اس گلے کو بھی میں نے بنایا اور پھر اس کے سائٹوں سے سلائے کر لی اور یہ جو سیدھی پٹی میں آپ کو دکھا رہی تھی اس سے بنے گا کالر تو یہ ہائنیک کالر ہے جو اس طرح کے کالر پسند کیے جاتے تھے پہلے بہت زیادہ پہنے جاتے تھے اور یہ آج بھی یہ کالر بہت اچھے لگتے ہیں یہ ہائنیک کالر ہے اور اس کو ہم پہلے گلے کو تیار کرتے ہیں ہم پہلے بہت زیادہ پہنے جاتے تھے ہم پہلے بہت زیادہ ہم پہلے بہت زیادہ ہم پہلے بہت زیادہ تو اس طرح سے اس کولر کے اوپر میں نے سلائی لگا دی تھی پورے وی گلے پر کولر سے پوری ایک ہی سلائی میں میں نے اس کو کر دیا تھا تو یہ دیکھیں اسی طرح سے پورے وی سے لے کے پورے کولر تک پر یہ ایک ہی سلائی میں ہمارا سل گیا تھا پھر اس کے بعد کیا کرنا تھا اس کے بعد جو ہماری لیس دی ہوئی تھی کام والی لیس اور بہت آسانی سے یہ بن جاتا ہے بس سوڑا سے اس کو دھیان دینا پڑتا ہے اگر آپ سے نہ سملے تو پہلے آپ نے اس کو کچھا کرنا ہے اور بعد میں اس کو مشین سے سینہ ہے کیونکہ سلائیاں کچھی تو ہاتھ سے نکل جاتی ہیں کپڑا خراب نہیں ہوتا اور ڈاریک آپ اس کو بلکل سلائی کریں گے تو آپ کی کپڑا بھی خراب ہو سکتا ہے اور بار بس سلائی کھولنے سے کپڑا خراب ہو جاتا ہے اور فینیشنگ چلی جاتی ہے تو اگر کولر نہ لگانا ہے تو پہلے آپ نے اس کو کچھا کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو جوائنٹ کرنا ہے اور پھر اس کے اوپر پکی سلائیاں لگانی ہے ڈاریک آپ نے پکا کام نہیں کرنا اور یہ لیس دیکھ رہے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں دکھائی تھی یہ لیس اس کے ساتھ آئی تھی بہت پیارا سا فیبری کے کلر بھی بہت خوبصورت سا اس کا لگ رہا تھا مرہن اس کا کلر ہے جو ریل کلر ہے وہ یہی ہے اس کا اپنا اور یہ بہت خوبصورت سا ہمارا سوٹ تھا پر اس کے بہت زیادہ پیسیز جو آپ کو پتہ یہ کس طرح کتنے سارے پیسیز دے دیتے ہیں سوٹوں کے ساتھ تو وہ کہاں کہاں ہم نے لگانے ہوتے ہیں وہ خود ہم نے سیٹ کرنے ہوتے ہیں کچھ اس کے کیٹلوگ پر بنا ہوا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے کہاں کہاں لگانی ہوتے ہیں باقی آپ اپنی مرضی سے بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا سوٹ ہے آپ جو دل جائے وہ کر سکتے ہیں اس کے اندر تو اس طرح سے یہ وی شیف میں میں نے اس کو بنانا ہے جیسے آور لیپ گلہ ہوتا ہے یا تاویز والا گلہ کہہ لیں اس کو یا وی کٹ میں اس کو یہ لمبے شیف میں اس کا گلے کا میں نے لک دینا تھا اور پیچھے اس کو ہائنیک بنایا پہلے وی شیف کا گلہ بنانے کے بعد پھر اس کے بعد جو اس کی لیس تھی اس لیس کو میں نے کچھ اس طرح سے لگائی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے میں نے کس طرح سے اس کو لگایا اور اس کو میں نے اس طرح سے پوری سیٹنگ کی اس کو ٹیشو والا جو سائٹ تھا اس کو فالڈ میں کر رہی تھی اور پھر اس کے بعد ہم نے بلکل کناری کناری کی اس کی سلائی لگائی پہلے ایک سلائی لگائی پھر دوسری سلائی لگا کے اس کو ہم نے اچھے سے بٹھا دیا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے بٹھایا نیچے کی طرف پکا کر رہا ہے اس کو اور یہ ہمارا اس طرح کا لک اس کا آگیا یہ دیکھیں یہ اس کا لک ہے اور پیچھے ہمارے کالر بھی آگیا اور اس کا لک دیکھیں آپ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ بننے کے بعد اور یہ گلے میں بیٹھنے کے بعد بھی اتنا ہی حسین یہ گلہ لگتا ہے آپ چاہیں لیس کے ساتھ بنائے پائپین کے ساتھ بنائے یہ ہر طرح سے ہی یہ گلہ بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ کے کمنٹ بتائیں گے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو یہ ڈیزائن کیسا لگا اور یہ ویڈیو کیسے لگی ہائنیک بنانے کا طریقہ کیسا لگا بہت اچھا سا ہی ہم نے اڈریس تیار کیا ہے اور یہ اس کا فائنل لک ہے اور اس کے اندر میں نے یہ دکھایا نہیں آپ کو میں نے اس کے چاکوں پہ گم سلائی سے لیس لگائی تھی اور لیس جو ہم نے لگائی تھی وہ تھوڑا سا اس کے اندر گولڈن محرون اس طرح کے جائے نا کٹ فرک ٹائپ کا اس کی لیس کا لک تھا اور یہ اس کے اندر بہت میچ کر رہی تھی اور لگنے کے بعد بھی یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ تو بہت ڈھونڈ کے ہم یہ لیس لے کر آئے تھے اور اس سوٹ کو اندر ہم نے یہ لیس لگا دی تو تھوڑا اور اس کے اندر کنٹراس ہونے لگا یعنی کہ گولڈن کا تو بہت اچھے سے اس کے چاک بن گئے تھے چاک دامن سلس پہ ہم نے سب جگہ اس کو لگا دیا تھا اس پہ ہم نے نہ پائپن لگائی نہ پلٹاوہ پٹی لگائی ہم نے اس کے چاکوں پہ اس طرح سے لیس لگائی اور اس کے نیچے ہاں فیبرک لگایا تھا ٹراؤزر کا پھر اس کے ساتھ ہم نے یہ لیس لگا دی تھی یہ دیکھیں اس کا لک اور اچھا ہو گیا یہ اس کے ساتھ لیس نہیں آئی تھی یہ ہم نے علیدہ سے لیتی لیس اور اس کو اس طرح سے کر کے ہم نے اس کے سلس پہ لگائی چاک دامن پہ لگائی اور اپنے سوٹ کو اور حسین بنا لیا تھا اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو لائک سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کے ساتھ آئیے گا اور اپنی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ ڈریس آپ کو کیسا لگا اس کا لک اس کی سٹیچنگ اور اس کا کلر ساری چیزیں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ کیسا لگا میں آپ لوگ کے لئے اسی طرح سے اچھے اچھی سی ویڈیوز لے کر آتی رہوں گی اور آپ لوگ کا بہت شکریہ جو آپ آتے ہیں اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہیں اور ویڈیو کو واش کرتے ہیں آپ لوگ کی کمنٹ سے آپ لوگ کے دیکھنے سے ہی ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور اسی طرح کا ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ کے لئے اسی طرح کی اچھے اچھے سی ویڈیو ہم بناتے رہیں اور لے کر آتے رہیں تو اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا آپ لوگ ہم بھی آپ کے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں گے ایک فیملی میمبر کی طرح اور یہ ہمارا فائنل لکھ ہے یہ اس کا پٹہ پورا فائنل تیار ہے اور سادہ اس کا ٹرالز آتا پلین اور بہت زیادہ